اس ویڈیو میں ہم آرڈر ہائیمن اوپٹرم میں موجود پریڈیٹری ویسپس کے امپورٹن فیملیز اور ان کے کی کریکٹر ریسٹکس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہے فیملی پومپیلیڈی ان کو کاملی ہم سپائیڈر ویسپس کہتے ہیں کیونکہ یہ سپائیڈرز کے پریڈیٹرز ہیں سپائیڈر ویسپس جو ہیں یہ سولیٹری ویسپس ہیں مینز کے یہ گروپس یا کالونیز کی فارم میں نہیں رہتے یہ اپنے لاروی کو فیڈ کروانے کے لیے سپائیڈرز جو ہیں ان پر پریہ کرتی ہیں یا پھر ان کے لاروی جو ہیں یہ سپائیڈرز کو پیرسیٹائز کرتے ہیں نیکسٹ ہے فیملی ٹائی فیڈی ان کو ہم کاملی ٹائی فیڈ ویسپس کہتے ہیں اور یہ بیٹلز کے لاروی جو ہیں ان کے پریڈیٹرز ہیں میلز جو ہیں یہ ان میں ونگز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان کے ابڈومن کی ٹپ کے اوپر اوپر کی طرف کروڈ ایک ہک لائک سٹرکچر پریزنٹ ہوتا ہے فیملز جو ہیں ان کے ونگز ڈسٹل اینڈ پہ جا کے نون سٹائیٹ ہوتے ہیں مینز دسٹل اینڈ کے اوپر سٹائیشنز یا ڈپریشنز جو ہیں وہ پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں سکولیٹی فیملی کے ممیمبرز کو کاملی سکولیٹ ویسپس کہتے ہیں اور یہ بیٹل ناروی کے پریڈیٹرز ہیں ان کی باڈی جو ہے بلیک کلرد ہے اور ہیری ہے مینز سکولیٹ ویسپس اور ان کے ابڈومن کے اوپر ایک یا ایک سے زیادہ یلو سپاٹس یا بینز پریزنٹ ہوتے ہیں ان کی جو ونگ میمبرین ہے اس کے اوپر سمال لانگیٹونل رنگلز جو ہیں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ملز کے ابڈومن کی ٹپ پہ 3 ریٹریکٹائل سپائنز پریزنٹ ہوتے ہیں ریٹریکٹائل سے مراد یہ ہے کہ یہ سکر کرنے کے پریزنٹ ہوتے ہیں اس پیریٹ فیملی کے ممبرز کو ہم کاملی پوٹر ویسپ کہتے ہیں اور یہ کیٹرپیلرز کے پریڈیٹرز ہیں ان کو ہم پیپر ویسپ پوٹر ویسپ یلو جیکٹس اور ہرنیٹس بھی کہتے ہیں جو ان کا پرانوٹم ہے وہ اس کا پوسٹیریر مارجن یو شیپ ہوتا ہے اور ان کے فور ونگز جو ہیں وہ ہاف لانگیٹونل فیشن میں فورڈ بیک ہوتے ہیں ابڈومن کے اوپر جو زیادہ در سپیشیز ہیں وہ اس پیری فیملی کی یہ یو سوشل ہیں اور یہ کلونی کی فارم میں رہتے ہیں جن میں موسٹلی دری کاسٹس ہوتی ہیں جن میں ہمارے پاس کوینز ہیں ویمیل ورکرز ہیں اور ڈرونز ہیں صرف ورکر بیز ان میں سٹنگ پریزنٹ ہوتا ہے جبکہ کوین اور جو ڈرونز ہیں ان میں سٹنگ پریزنٹ نہیں ہوتا کوین جو ہے یہ سنگل فرٹائل فیمیل ہوتی ہے ایک کلونی میں اور ڈرونز جو ہیں یہ میلز ہوتے ہیں سفیسیڈی فیملی میں سینڈ ویسپ، ڈگر ویسپ اور مد ڈوبرز آ جاتے ہیں ان کی باڈی جو ہے اس کے اوپر ہیرز پریزنٹ نہیں ہوتے اور جو تارس آئے ہے اس کا بیسل سیگمنٹ ان لارجڈ یا فلائٹنڈ نہیں ہوتا ان کا پرونوٹم جو ہے اس کے لیٹرل مارجن پہ ایک پرومننٹ لو پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ تگیولا کو ٹچ نہیں کر رہا ہوتا تگیولا جو ہے یہ بسکلی ایک سکیل لائک سکلیرائٹ ہے جو کہ فور ونگ کے اوپر جو بیسل پارٹ ہے اس کو کور کر رہا ہوتا ہے ان کے لاروی جو ہیں یہ پریسٹک ہوتے ہیں جبکہ اڈرلٹس جو ہیں یہ انٹوموفیگس ہیں انٹوموفیگس سے مراد یہ ہے کہ یہ دوسرے انسیکٹس پہ فیڈ کرتے ہیں اڈرلٹس جو ہیں یہ پری کو کیپچر کرنے کے بعد نسٹ سائٹ تک لے کی آتے ہیں اور ان کو سٹنگیں کی مدد سے پریلائز کرتے تھے ہیں